ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بائک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں آگئی ہوں آپ لوگوں کے سامنے پھر سے اپنی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گے اپنے المرا کو کہ میں نے کس طریقے سے اپنی المرا کو آرگنائز کر کے رکھا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے اپنی صفائی بھی آپ لوگوں کو سوچیں گے جب بھی میں کچھ بتاتی ہوں تو آپ لوگوں کو دکھانے کے ساتھ میری المرا کی صفائی بھی ہو جائے گی اور یہ بھی بتا دوں گے میں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میں کہ میں نے کس طریقے سے اپنے المرا کو آرگنائز کر کے رکھا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں میری المرا کو تو یہ ہے میری المرا آپ لوگوں نے پہلی بھی دیکھی ہوگی ویڈیوز وغیرہ میں تو یہ ہے میری المرا تو چلیے دیکھتے ہیں اس کو اندر سے کس طریقے سے بکھری پڑی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ بکھری پڑی ہوئی ہے میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیتی ہوں کیونکہ کچھ دن سے مجھے بلکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا اس کو سیٹ کرنے کے لیے تو آج مجھے تھوڑا سا ٹائم ملائے تو میں نے سوچا ہے کہ ایسے ہی ٹائم نکال کر میں تھوڑا سا اپنے المرا کو بھی سیٹ کر دوں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ میں ویڈیو بھی شیئر کر دوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں دیکھ لیجئے آپ لوگ بھی کہ کتنے گندے طریقے سے یہ پورا بکھرا پڑا ہوا ہے سارا بھی سیمیزی پڑا ہوا ہے تو یہ ہے میرے المرا تو بس میں اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ گندہ لگ رہا تھا کیونکہ مجھے میرے المرا یا کوئی بھی چیز دیکھائی دینی چاہیے تو اس طریقے سے نہیں ہے اس لیے میں بہت دنوں سے سوچ بھی رہی تھی کہ مجھے اپنی المرا کو سیٹ کرنا ہے اچھے سے تو فائنلی آج ٹائم مل ہی گیا ہے تو میں نے سوچا ہے کہ آج اچھے طریقے سے اپنی المرا کو سیٹ کر لینا ہی چاہیے آپ لوگوں کو میرے المرا کو شاید پہلے بھی دیکھ چکے ہیں میرے ویڈیوز میں لیکن آپ لوگوں کو میں نے کبھی اندر سے نہیں دکھایا تھا کہ یہ اس میں کس طریقے سے بنا ہوگا ہے یہ اندر سے تو آج میں آپ لوگوں کو فائنلی دکھائی ہی دوں گے اس کے اندر کپڑے اچھے سے سیٹ کر کے تو چلیے اس کو پہلے اچھے سے سیٹ کر لیتے ہیں دن اس کے بعد ہم آپ لوگوں کو دکھائیں گے موسیقی 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 تو یہ جو سوٹ ہے جو میرے ڈیلی میں پہننے والے سوٹ ہیں اور یہ والے بھی ہیں تو میں پہلے ان کو رکھ دیتی ہوں کیونکہ میں ان کو زیادہ تر پہنتی نہیں ہوں کیونکہ یہ بھی گرمی لگتی ہے مجھے یہ سوٹ میں اور آپ لوگ بہتے ہیں بھی ریج می شوٹ آپ لوگ کیسے پہن لیتی ہوں یہ سوٹ ہے جو میرے ڈیلی میں پہنتی ہوں تو میں نے ان کو آگے رکھ لیا کیونکہ مجھے یہ ضرور پڑتی ہے آگے نکالنے کے لیے تو یہ سب ہے میرے گاؤن اور یہ میرے سگائی والی گاؤن ہے جو مجھے سگائی میں دیکھ گئی تھی اور یہ مجھے گفٹ دیا گیا تھا جو پچھلی بار جو میرا بردے آیا تھا اس میں میرے حبینے مجھے گفٹ دیا تھا یہ والا گاؤن اور یہ تو آپ لوگ دیکھی چکے ہیں یہ والا گاؤن تو آپ لوگ دیکھی چکے ہیں جو میں نے چھتری ہم لوگ گئے تھے کھومنے تو اس میں پہنا تھے یہ والا گاؤن اور یہ بلیک گاؤن تو یہ والا گاؤن بھی آپ لوگ دیکھی چکے ہیں یہ مجھے میٹھی اید پر دلایا گیا تھا میرے حزبین نے دلایا تھا یہ اور یہ گاؤن آپ لوگوں نے دیکھا ہے یہ مجھے آشفہ باج نے دلایا تھا مجھے اید پر یہ والا گاؤن میں نے بھی پہنا نہیں ہے لیکن میں جلدی اس کو پہننے والی ہوں تو بس یہ تھے میرے سارے گاؤن تو یہ جوڑا ہے میرے چوتھی کا جو میرے مائکے سے آیا تھا میرے ریشپچن والے دل میرے چوتھی میں یہ والا جوڑا آیا تھا یہ قرارہ ہے میرا تو میں نے اس طریقے سے اس کو پیک کر کے رکھا ہوا ہے اور میرے ساتھ میں آئی تھی یہ دو ساریاں یہ آپ لوگوں نے دیکھی چکے ہیں یہ والی ساری میں نے اپنے فرسٹ منتھ انیورسری پر پہنی ہوئی تھی ہم لوگ جب ہوتیل میں گوئی تھی تو میں نے یہ والی پہنی تھی اور یہ والی ساری آپ لوگوں نے ابھی دیکھی نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے پہنی بھی نہیں ہے اس کو کہیں تو جلدی میں اس کو بھی پہننے والی ہوں اور یہ والا جوڑا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو یہ میری سیکنڈ بیدہ ہوئی تھی تو مجھے ممی نے دلایا تھا یہ پلاجو سوٹ ہے پاکستانی پیٹن میں اور یہ بھی یہ بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں تو یہ بھی پلاجو سوٹ ہے یہ ٹیشو کپڑے میں یہ بھی آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھا ہے کیونکہ ابھی گرمی چل رہی ہیں اور یہ سوٹ مجھے بہت زیادہ چھپتا بھی ہے اسی لئے میں نے اس کو ابھی پہنا نہیں ہے تو بس یہ تھے میرے سارے سوٹ ساڑی اور پلاجو سوٹ تو آپ لوگوں نے دیکھ لیں گے اگر آپ لوگ اگر آپ لوگ اسے دیکھنا چاہتے ہیں میرے سارے گاؤن اور میری ساری میری ساری اس کو تو آپ لوگ کو کمنٹ کر مجھے ضرور بتانا تو اپنے نیکس ولوگ میں ہمیں آپ لوگوں کو یہ اچھے سے دیکھاؤں گی میری سارے گاؤن اور میری ساری ڈریسز تو پلیز آپ لوگ کمنٹ کر کر مجھے ضرور بتائیے گا تو ان کو دھمانے کے لئے میں نے اس طریقے کے پیکٹ مگائی ہوئے ہیں تو میں اس طریقے سے ان کو رکھ دیا ہے ان پیکٹ میں یہ بہت ہی اچھے سے سیف رہتے ہیں اور کپرے زلدی گندے بھی نہیں ہوتے تو اس طریقے سے میں نے اس کو جلدی آیا ہے یہاں پہ تو اس طریقے کے پیکٹ مانگانے سے فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز جلدی میں ڈھونی ہوتی ہے تو ایک ایک ڈریسز کو ہمیں ایک ایک پیکٹ میں رکھ کر جلدی سے دیکھ سکتے ہیں اگر ہم لوگوں کو جلدی ہو رہی ہے تو جلدی سے نکال بھی چکتے ہیں اور پہن سکتے ہیں اسی لئے میں نے ان پیکٹ کو مانگایا ہوا ہے اور ہمیں کوئی بھی چیز جلدی سے نکل جاتی ہے تو ایک پیکٹ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں یہ کس طریقے ساتھ ہیں تو اس طریقے کے پیکٹ میں پورے میں ایک سائیڈ میں چین لگی ہوئی ہوتی ہے جسے ہم نے اوپن کر سکتے ہیں تو یہ ہے میں نے اس طریقے سے اس کو تیہ کر کے رکھا ہوا ہے اپنے ایک سوٹ کو یہ میرا پلازر سوٹ ہے اس میں یہ آپ لوگ سلیپ دیکھ رہے ہیں یہ اس طریقے کی آئی ہوئی ہیں میری ایک سلیپ یہ ٹیشو کپنے میں ہے اور اس کے اوپر یہ گولڈر کر کے ورک ہو رہا ہے اور بیچ ویچ میں سٹون بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ اس کا بیک آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں تو اس کا ہے یہ ایک سائیڈ میں بارٹر بنا ہوا ہے ایک سائیڈ میں بنا ہوا ہے اور بیچ ویچ میں سٹون بھی لگے ہوئے ہیں تو یہ اور دوسرے سائیڈ میں یہ لگی ہوئی ہے ایک گولڈر کری لیس برکی سائیڈ میں نہیں لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ ایک ہی سائیڈ میں وارڈر لگا ہوئی ہے اور یہ دیکھنے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے تو اب پات کرتے ہیں میں اس کے پلازوں کی جو میں نے اس ٹیش کروایا تھا تو یہ میں نے اس طریقے سے اس ٹیش کروایا تھا ایک پلازوں میں میں نے گھیر اتنا لگوایا ہے اور مجھے گھیر والے پلازوں ہی بہت زیادہ اچھے رکھتے ہیں اس لیے میں نے اس کو اس طریقے سے سلت بایا ہے اور اوپر لگوایا ہے میں نے ایلاسٹک موسیقی تو یہ کچھ گاؤں میں اپنے یہاں پر رکھ دیتے ہوں موسیقی 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 تو سب سے پہلے میں بات کروں تو یہ ہے باسکٹ اور اس کے اندر میں نے رکھے ہیں ان کے انڈر گارمنٹ اور اب چلتے ہیں یہ ہے یہ ونڈل کے لیے ٹی شرٹ جو فل سریپس میں اور یہ ان کے رکھی ہوں ہے کرتا بجاما ادھر سائٹ اور یہ جینس رکھے ہیں میں نے سارے اور یہ شرٹ رکھی ہوئی ہے اور اب اوپر والے شیکشن میں چلتے ہیں تو یہ ہیں ان کے ٹی شرٹ جو یہ روز میں پہنتے ہیں یہ ہاف سلیس والی ٹی شرٹ موسیقی 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 یہ میرے پرٹی ویر ڈرسز ہیں جد میں ساڑی پلازو سوٹ ہیں اور اوپر شاکر میں بات کریں تو یہ میرا رکھا ہوا شادی کا لہنگا اور یہ میرے اس پیکٹ میں رکھے ہوئے میرے پرس اور یہ جو پیٹی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ میرے میک اپ پیٹی ہے جو میرے شادی میں آئی تھی اگر آپ لوگوں کو میرے پرس کلیکشن دیکھنے ہیں تو پلیز کمینٹ کر کے ضرور پتانو تو میں نیکس ویڈیو میں اپنے پرس کلیکشن بھی آپ لوگوں کے شاد شائر کروں گی تو اب آتے ہیں ہم نیچے کی سائر تو اس ٹول میں میں نے رکھا ہوا ہے اپنے سینڈل سارے یہ میری ڈیلی ڈیوز کی چپل ہیں یہ میری جوتیاں اور میری بیلی یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جو بھی میں مارکر پینڈ کے جاتی ہوں اور یہ جو پیچھے آپ لوگ باکس دیکھ رہے ہیں اس میں بھی میرے شادی کے سینڈلز رکھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے میں نے ان کو باکس میں ہی پیک کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ ڈیلی میں تو نہیں پہنتے ہیں کئی ہم لوگ شادی وادی میں جاتے ہیں تو بس وہی تب بھی پہنتے ہیں تو بس اس کو ہم بند کرتے ہیں تو اس ویڈے سیکشن میں آتے ہیں اس ٹروم میں تو میں نے رکھا ہوا ہے یہ اپنا میک اپ باکس باکس نہیں کہہ سکتے ہیں میک اپ کیٹ رکھی ہوئی ہے میں نے اور یہ میرا بیگ جو میں ہمیشہ لے کر جاتی ہوں اور مجھے یہ ہی اچھا لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے رکھے ہیں میری اور ان کی وچز تو یہاں پہ میری وچ رکھی ہوئی ہیں اور یہ میرا رکھا ہوا ہے پر اس کو میں نے اپنے پیک کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ سٹون کا ہے پورا اور میں اس کو بہت ہی کم یوز کرتی ہوں یہاں پہ رکھ ہوئی ہے میری سارے نیکلیس تو اس کو بند کرتے ہیں تو اس ٹروم میں دیکھتے ہیں ہم نے کیا رکھا ہوا ہے تو یہ ہے میرا بینگل باکس اور اس میں میری رکھی ہوئی ہے چوڑیاں اس میں بھی میں نے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں اپنی اور یہ میری شاہدی والی چوڑیاں ہیں جو میں نے ریسٹیپچن میں پہنی تھی اور یہاں پہ بھی ہے سب کچھ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور اس میں رکھی ہیں میرے گاؤگلز تو اب چلتے ہیں اپنی کومنٹ کی سائٹ تو پہلا کومنٹ ہے آپ محمد اصر جی نے پوچھا ہے یہ کومنٹ کومنٹ آپ کا اور آشفہ باجی کا مائک کی طرف سے کیا ریلیشنشپ ہے پلیز بتائیے گا تو محمد اصر جی میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہم لوگ دونوں لوگ ایک ہی سہر میں رہتے ہیں اور بچپن سے ہم لوگوں کا ان کے گھر پہ آنا جانا تھا تو اسی طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں اور آشفہ باجی کی ممی ہے جو ہیں سائرہ آنٹی وہ میرے ممی کو باجی کہہ کے بولتی ہیں تو اسی طریقے سے ہمارا ایک کرشتہ بھی ہے تو چلتے ہیں نیکس کومنٹ کی سائٹ میں یہ ہے محمد توبہ خان جی بل بل جی میری بھتی جی کا بردے ہے بیس اگست کو بردے ہے پلیز وش کرنا نام توبہ خان ہے تو توبہ خان جی کا بردے ہے تو میں ان کو وش کر دیتی ہوں یہ ہے بیس اگست کو لیکن میں ایڈوانس میں انہیں وش کر دیتی ہوں تو ہیپی بردے دی ٹو یو توبہ خان جی اللہ آپ کو بہت ترکی دے اور بہت لمبی عمر دے آپ کو تو چلتے ہیں نیکس کومنٹ کی سائٹ میں تو یہ ہے سادیا سلطانہ جی کا آج میری بیٹی کا بردے ہے تو ان کی بھی بیٹی کا بردے ہے ہیپی بردے سادیا لیکن انہوں نے اپنی بیٹی کا نام نہیں بتایا ہے سادیا خان جی ہے یہ چلتے ہیں نیکس کومنٹ کی سائٹ میں تو یہ ہے پونم شرما جی انہوں نے بولا ہے آپ میری کومنٹ کے جواب کبھی نہیں دیتی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پونم جی آپ ناراض مت ہوئے ایکشل میں مجھے زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے کہ میں کومنٹس دیکھ سکوں تو اس کے لئے میں آپ سے شوری بولنا چاہتی ہوں آپ ایسے ناراض مت ہوئے ٹھیک ہے تو آپ ناراض مت ہوئے اور چلتے ہیں پھر نیکس کومنٹ کی سائٹ میں تو یہ ہے نیہا نار جی کیا بولوں آپ کی فیملی کے بارے میں جتنا بولوں کم ہے آپ کی فیملی جتنا اچھا ہے نہ ویسے فیملی سب کو نصیب ہو بس یہی دعا ہے میرے بھی سارے بلوکس دیکھتی ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ویڈیوز کو شیئر بھی کیا ہوگا اپنے فرینڈز کے ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں تو بس آج کی کومنٹس یہ ہی ختم ہوتے ہیں تو ملتی ہوں اپنے نیکس ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لئے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور بچوں کو پیار دی دیئے گا خدا حافظ موسیقی